اسلام علیکم نمشکال سچے کال بھائیو ایک بار پھر رحمان ترگی دنبا فارمز آپ کا سواگت ہے اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں نئی جانکاری نئی ویڈیو کے ساتھ تو بھائیو ہم نے جو ہے اپنے سبھی جانوروں کے جو ہے جو میل فی میل بڑے ہیں ان کے بال کٹنگ کر دیا ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم آ چکا ہے اور یہ جانور ترگی دنبا جو ہے یہ گرمی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے تو ابھی جاڑوں کے موسم میں جو ہے ان کے بال کافی بڑے ہو گئے تھے تو کل ہم نے جو ہے ان کو جو ہے نیلایا تھا دو دن پہلے اور کل ان کے بال کٹنگ کر دیئے ہیں اور آج آپ کے لئے ویڈیو بنائیے بال کٹنگ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی جو ہے اگر ایلرجی وغیرہ ان کی سکن میں ہو جاتی ہے تو بال کٹنگ کرنے سے وہ سب چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جانور اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرتا ہے اور اس کی بوڈی پہ جو ہے شائننگ وغیرہ جو ہے وہ بال کٹنگ کرنے سے بہت زیادہ آتی ہے اور یہ اپنے آپ کو جو ہے اچھا طرح تاجہ محسوس کرتا ہے سبھی دنبا حضرات کو جو ہے ہر دو سے تین مئینے میں جو ہے اپنے جانوروں کے بال کٹنگ کرنے چاہیے اور اگر کسی حضرات کے پاس جو ہے بکری ہیں تو بکریوں کے بال چار مئینے میں جو ہے کم سے کم کٹنگ کرنے چاہیے اور جانور کی اسکنگ میں جو ہے سائننگ آتی ہے اور جون چیچڑی وغیرہ بھی جو ہے نہیں ہوتی بوڈی میں ہوا لگتی ہے جانور میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو ہے کہ اگر کسی جانور میں جو ہے ہیر فالنگ کی جو ہے پرابلم ہوتی ہے تو اگر آپ دو سے تین مئینے کے انترال میں جو ہے ہر تین مئینے کے بعد جو ہے بال کٹنگ کر دیں اپنے جانوروں کے تو جو ہے ہیر فال کا جو سسٹم اس کے اندر ہوتا ہے وہ بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے چمڑی میں شائننگ آتی ہے جانور خوبصورت لگتا ہے اور کسی طرح کی کوئی بھی جو ہے اس میں اسکن سے ریلیٹڈ کوئی بیماری جو ہے پیدا نہیں ہوتی بھائیو اپنے جانوروں کا سبھی خیال لکھیں گرمیوں کا موسم آ چکا ہے اور ان کے بال جو ہے آپ جو ہے کٹنگ کریں اپنے جانوروں کے اگر کسی بھائی کے جانور میں جو ہے کوئی اسکن سے ریلیٹڈ جو ہے بیماری ہوتی بھی ہے تو ایک ہائی ٹیک کر کے انجکسن آتا ہے جو جانور کی ایلرجی وغیرہ بوڈی میں اگر ہو جائے چمڑی پر اسکن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو ہائی ٹیک کا انجکسن لگائیں جو ور بیک کمپنی کا ہوتا ہے تو بھائیو ابھی ہم نے آپ جیسا کی ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کے ابھی تک بال کٹنگ نہیں کیے ہم ان کے بال جو ہے چھوٹے بچوں کے نیکٹ منت جو ہے ابھی دس سے پندرہ دن کے بعد جو ہے سبھی بچوں کے بال کٹنگ کریں گے اور بھائیو میرے بھائی جو ہے بہت فون کرتے ہیں کہ بچے ہیں کیا تو بھائیو ابھی میرے پاس جتنی بھی بچے ہیں وہ دودھ فٹنگ کر رہے ہیں دو مہینے کے بعد جو ہے آپ کو بچے ملیں گے میرے پاس سبھی جو ہے میل ہیں ابھی سیل کے لیے جو دو مہینے کے بعد آپ لوگوں کو اپ لب داؤں گے تو بھائیو جو ہے دو مہینے کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی کو میل چاہیے تو بریڈنگ کے لیے میرے پاس سبھی بچے جو ہے کوالٹی کے بچے ہیں سبھی فل وائٹ میں ہیں اور بریڈنگ کے پرپس سے جو ہے بہت ہی بہترین دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ سب ہی بچے جو ہے میرے پاس چیری پاڑ میں ہیں اور پاڑ بہت شاندار ہیں سب کی 생각配 جو ہے بہت اچھی ہے دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس یہ بریڈر ہے جسے لوگ سب اسی کے جو ہے بچے ہیں اور بہت ہی بہترین بچے دیا ہیں اور اگر کسی بھائی کو چاہیے تو انشاءاللہ دو مہینے کے بعد جو ہے کونٹیکٹ کر سکتا ہے اگر بھائیوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل گھنٹی کا آئیکن دبا کر جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور بھائیوں ہماری ویڈیو آپ کو ایسے ہی ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں گی السلام علیکم